اب یہ پاسچرنگ ہے یہ سائی آپس ہے کیا ہے زمیت یہ دیکھیں یہ نہ تو سائی آپس ہے یہ ضرور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اب تائیوان اگر یہ کر رہا ہے اور اماریکہ اگر اس کو لے کر کھل کر سامنے آتا ہے دنیش تائیوان کے پیچھے تو یہ آپ مانکے چلیے کہ اب چین کے لیے ڈگر بہت زیادہ مشکل ہونے والی اور اب یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اگلے چوبیس گھنٹے یہ بہت پروشل ہوں گے یہ دیکھنا کہ اگر یہ ہوا تو چین اس کے خلاف کیا ایکشنز لیتا ہے اور ایکشنز اگر لیتا ہے تو پھر وہ کاؤنٹر کیسے کرے گا اماریکہ کو دوسری کنٹریز کو کیونکہ اگر تائیوان نے یہ اگریسیب پوشنگ کر دی تو اس کے بعد چین کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا اس کے خلاف اور اگر کر دیتا ہے تو پھر اماریکہ کا یا دوسری کنٹریز کا کیا روک ہونے والا ہے تو اب یہ بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ دیرے 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 یہ پکچر بہت لاجر سکیل پہ جانے والی ہے اب یہ پکچر صرف تائیوان تک محدود نہیں رہ گئی یہ پکچر بڑی ہوتی جا رہی ہے تائیوان پر چین کے فائٹر جیٹس کا انٹروجن وہاں کے ائر سپیس میں انادھکرت طریقے سے اس کا گھسنا اس کے پہلے بھی اس طریقے کی حرکتیں ہوئی تھی جب چین کے فائٹر جیٹس نے اس کے ٹوہی بیمان نے تائیوان کے ائر سپیس کو انٹروجن کیا تھا اس سمئے تائیوان کے جیٹس نے اس کو خدیڑا تھا اور یہ چیتاب نہیں دی تھی کہ اب اس کے بعد اگر اس طرح کی حرکت ہوئی تو نتیجہ گمبیر ہوں گے پھر بھی چین کے فائٹر جیٹس باز نہیں آئے اور آج ایک بار پھر سے ائر سپیس کا اولنگھن جب ہوا تو اس بار تائیوان نے برداشت کرنے کے بجائے پانچوں ائر جیٹس کو نشانہ بنایا پورے معاملے میں روس کی انٹری بھی ہو سکتی ہے تائیوان چین ید میں روس کی انٹری کی بھی سمبھاونا روس کے رکشہ منتری سے چین کی باتچیت کی یوجنا اس وقت روس میں ہی ہے چین کے رکشہ منتری اور ہمارے ساتھ سنجے سوئی صاحب بھی چڑے ہوئے ہیں ان کا رکھ میں کرتا ہوں سنجے سوئی صاحب کیا اس ایسکیلیشن کو روکنے کے لیے بھی قدم اٹھائے جائیں گے یا شیزن پنک کے اس پاس آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں نہیں دیکھئے ایک تو پہلے میں یہ کہوں گا کہ تائیوان نے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ آتم رکشہ کا قدم ہے اگر پانچ جہاز پہلے جہاز آئے انہوں نے وارننگ دی ابھی دوبارہ آرہے ہیں بار بار آپ اتھکرمن کر رہے ہیں اسی ماں کا تو یہ اس کا ہے کہ اس کے اوپر اٹیکنگ پوسٹرنگ کر رہا ہے چین اگر پانچ جہاز آئے ہیں تو تائیوان نے یہ آتم رکشہ میں قدم اٹھا کے نزائل مار کے گرا کے بتا دیا انہیں کہ اس طرح کی حرکت بار بار منظور نہیں آپ کو وارننگ دی گئی ہے دوسری بات کہ جو رشیہ والی جو آپ بتا رہے ہیں رشیہ کس حد تک ساتھ دے گا یہ دیکھنے والی بات ہے یہ بہت اہم خبر چین کا بہت بہت عام شکل ہے رشیہ ابھی تک نون کمیتل بتایا جا رہا ہے رشیہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک اس نے پتے نہیں کھولیں ابھی تک اس نے نہیں بتایا کہ اگر اس طریقے کا ورلڈ وار جیسا سینریو بنا تو کیا وہ چین کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن جو وششک یہ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ چین کے ساتھ دوری رشیہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا ہے لہٰذا وہ ساتھ کھڑا ہوا اگر نہیں دکھے گا تو دور بھی نہیں دکھائی دے گا فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر